اسلام علیکم افیس میں ہوں تنویرہ میں اسٹی ہوم کچن گارننگ سے تو آج کی ہماری ویڈیو ایک انفرمیشن کے لیے بس اور انفرمیشن یہ ہے کہ آپ کے ریلیٹڈ انفرمیشن ہے آپ کو بھی مزہ آئے گا جیسے آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ کتنے خوبصورت پلانٹ لگے ہوئے ہیں اور مزے کی بات یہ کہ نیچے کلین ہے یہ چیک کریں تو یہ کلین کے اوپر باجرے کے بیچ گی رہے تھے یہ سارے بیچ بڑے ہوئے ہیں اور کلین کے اندر پانی چلا گیا تھا چھت کا تو اس کے اندر پانی جانے کی وجہ سے اس کے اندر نمی آگی اور پانی نیچے سے ادھر کی طرف چلا گیا تھا نکل گیا تھا لیکن یہ کلین سوکا نہیں ہندیرے والے کمرے میں یہ پڑا رہا ہے تو یہاں پہ میرے وہ مرگیوں کے بچے بھی تھے تو اس کھڑے کے نیچے سے یہ فل ہندیرے میں یہ دیکھیں کتنے خوبصورت پلانٹ نکلے ہوئے ہیں تو یوں خوبصورتی کے لیے بھی آپ پلانٹس کو لگا سکتے ہیں ویڈ آوٹ مٹی بلکل بھی مٹی استعمال نہیں ہوئی اس کے اندر آپ کو ویج اوپر ہی دکھائی دے رہے ہوں گے کسی ایک پودے کو نکال دیں یہاں سے یہ دیکھیں یہ بیج اس کے ساتھ ہے اور اس کی جو روڈز ہیں وہ کلین کے اندر گئی ہوئی تھی تو اسی طرح یہ سارے ہمارے پلانٹس نکلے ہوئے ہیں باجرے کے ہے نا انٹرسٹنگ چیز تو آپ بھی اس طرح ویج اوپر لگا سکتے ہیں اس کو کہتے ہیں سپراؤٹس بنانا سپراؤٹس لوگ کھاتے بھی ہیں باہر کی کنٹریز میں بہت زیادہ یہ سپراؤٹس چلتے ہیں مختلف دالوں کے سپراؤٹس بنتے ہیں تو انشاءاللہ میں بھی اپنے چینل پر سپراؤٹس بنانے کی آپ کو ویڈیو دکھاؤں گا اور اس کی کچھ پکچرز جو سپراؤٹس کی ہے وہ میں اپنے انسٹاگرام پر اپلوڈ کروں گا کہ دو سے تین طریقے ہیں ایک ان کے سپراؤٹس بنائیں وہ اتنے دنے لمبے ہو جاتے ہیں تو پھر ان سب کو ہارویسٹ کریں اور پھر ان کو آپ اس کی ہنڈیاں بنا لیں یا اس کی کوئی ڈش بنا لیں جیسے مکرونی وغیرہ تیار ہوتی ہے اس طرح یہ بھی تیار ہوتے ہیں تو سیم یہ ایک پروسیجر ہے تو اس پروسیجر سے آپ کو دھالیں بہت مزیدار لگیں گی اور سپراؤٹس ویسے بھی ٹوکری کے اندر لگے ہوئے بہت ہی زبالس لگتے ہیں بس اتنی سی ویڈیو تھی ملتے ہیں ایک نیکس ویڈیو کے ساتھ نیکس انفرومیشن کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ بائے بائے